کسان ویرو اس وقت میں منجیدی فصلج موجود ہیں اور آج جیسی گل بات کریں گے کہ ان پہلی دانے دار قدوں پانی چاہیے دیئے زہر پاشیے سی قدوں کرنی ہے اور بہت سارے کسانیں سوال پوچھوی رینڈ کے اندہ صحیح وقت کیئے اور بہت سارے سانو داسوی رینڈ بھی صحیح وقت کیئے آج جیسی اس گلدہ فیصلہ کرنا ہے کہ صحیح وقت کیڑا ہے کسان ویرو اگر تسی حالے تاک اگری خبار نو سبسکرائب نہیں کیتا تا سبسکرائب کر دیو کسان ویرو منجیدی فصل دے ویچ پہلی زہر پاشی دا آج تاکی جیڑا ہے اسی یہ سننے دے آئے ہیں کہ بھی پچیتی پینتی دن دے درمیان درمیان پہلی دانے دار پا دینی چاہیے دیئے اور دانے دار اسی یہ سپارو پانے ہیں کہ اندھ بیچ ایک براؤن سٹیم بورر آن دا ہے رائس دا جڑا آ کے کیڑا ہوندہ ہے وہ انہوں آ کے تھلو کٹ دے اور ایتھے ڈیڈ ہارٹ مٹیریل بھی پیدا کر دیندہ ہے اور ایتھے ٹیلر بھی آلٹی میٹلی خوشک ہو جاندہ ہے سکھ جاندہ ہے اور زائی ہو جاندہ ہے ڈیڈ ہو جاندہ ہے مر جاندہ ہے کیونکہ وہ انہوں تھلو کٹ دیندہ ہے اور اندھے ناال نقصان ہے ہوندہ ہے کہ ساڑھے نمبر آف ٹیلرز گٹ ہو جاندہ ہے اچھا اندھی زہر پاسی قدوں کرنے چاہیے دیئے قدے بھی تسیہ کیمیکل کوئی یوز کرنا ہوئے کوئی سپریے کرنا ہوئے کہ دانے دار پانی ہوئے یا خاد بانی ہوئے تین آرز دا فارمولا جڑا ہے وہ تسیہ یاد رکھنا ہے پہلے نمبر تے ہے کہ رائٹ کیمیکل یا رائٹ پروڈکٹ دوسرے نمبر تے ہے رائٹ ٹائم اور تیسرے نمبر تے ہے رائٹ میتھڈ کہ توڑے کول کیمیکل بھی ہونا چاہیے دا ہے جڑا اس کیڑے نو مار دا ہے اور اس بعد رائٹ ٹائم ہونا چاہیے دا ہے ٹائم تو اگے پیچھے اگر تو اسے کام کر گیا تھے وہ تو انہوں ہونا فائدہ نہیں ملنا جنہا ملنا چاہیے دا ہے اور میتھڈ جڑا ہے استعمال کرنا تھا وہ بھی اگر توڑا غلط ہویا تھے تو انہوں توڑے مطلوبہ حدف اور ریزالٹس نہیں ملنا چاہیے اس واسطے یہ گال تسیہ یاد رکھنی ہے کہ آج گال جڑا رواحات چال رہا ہویا ہے بھی پچھے بائی پہنتی دین دے بیچ بیچ تسیہ پہلے یہ نو دانے دار پا لانی ہے لیکن ایکچوال سیچیشن ہی ہے کہ یہ دانے دار اے دی رائس دی یا منجی دی عمر نہ لیندہ کوئی تعلق نہیں ہے ہی دہ دین تو ہی پانی ہے تو اسی پھینتی دین دین تے ہی پانی ہے کوئی کسنٹ سی کنٹرول کرنا ہوتا ہے کیڑا کنٹرول کرنا ہوتا ہے یا س supportive کنٹرول کرنا ہوتا ہے یا بورڑ کنٹرول کرنا ہوتا ہے انہوں نے ایٹیہی لیکھتا ہے economic threshold level ہیچ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کننے پرسینٹ تے پہنچ جا ہوئے تھا اسی اندھی دوائی کرنی ہے اس تو پہلے نہیں توڑا ہی سائنس دان کہنے بھی کرنی چاہیے دی ہے اور کیڑا جڑا ہے اور توڑی دوائی بھی زائے ہو جاندی ہے اور کیڑا بھی پیائے جاند ہے اور بورر جڑا ہے رائس تا بورر ایدہ ایٹی ایل جڑا ہے ہوئی ہے کہ 10% ڈیڈ ہارٹ میٹیریل ہونا چاہید ہے یا دو انڈے فیو سکیر میٹر ہونا چاہید ہے ایس دے ہوتے جڑا ہے نا وہ کہنے کہ تو انہوں دانے دار دا چھٹا دینا چاہید ہے یا استعمال کرنی چاہید ہے 10% ڈیڈ ہارٹ میٹیریل دے مطلب ہے کہ ایک خیت دے ویچے اسی ازار فراغ ہے اندے ویچے دو مدر ٹلر لگے ہیں اور ایک فراغ دے ویچے اگر تی ٹلر منیموم تی ٹلر ہی سمجھنا ہے کہ آیا ہے جڑا بوٹا ہے وہ بان جاند ہے تی اگر وہ بان دے ہیں تیرہو اسی ازار نا لگر اسی ضرب دے دیئے تیرہو ساڑھ تی لکھ پودا بان جاند ہے پچی تی لکھ پودا بان جاند ہے اور اندہ جدہو اسی دس پرسنٹ کرنے گے تو وہ ساڑھا تین چار لکھ پودا بان جاند ہے تیرہی سائنس دانہ دین میں تین چار لکھ پودے نو انہیں نقصان پہنچایا ہوئے تیرہو اس ٹائم دے ویچے جا کے تسی انہوں زہر پاشی کرو اچھا انہوں اسی کی کرنے ہیں کہ ایک جگہ تو سائیڈ تو اسی لگنے ہیں اوٹھ سا انہوں نظر آدھا ہے کوئی چھوٹا موٹا کیڑا تیرہو پاہ دینے ٹھیک ہے دوستو جڑا یہ نقصان ہے یہ توڑے پیسے درزی آئے اس واسطے تسی انہوں ای ٹی ایل جڑا ہے انہوں لازمی ملوم کرو اور انہوں پیسٹ سکاؤٹنگ کر کے انہوں زہر پاشی کرو تاکہ تو انہوں پتہ لگے کہ اتنا میٹیریل موجود ہے اس طرح انہوں پروانہ ہے چونکہ انہوں یہ تین سٹیجیز ہیں پہلے انہوں پروانہ آدھا ہے پروانہ آمن تو باہد وہ انڈے دیند ہے انڈے جڑے ہیں جو تسی ویک ہو گئی ہے توڑا جڑا پتہ ہے نا وہ دے ناڑ ایک نا سفیدی مائلے تھے جلی جی بان جائے گی وہ دے ویچ اندے انڈے 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 آٹھ دین دے ویچ ہے چون انڈے انڈے ویچو سنڈی نکل دیئے وہ سنڈی جڑی ہے اور تھلے ڈگ دیئے وہ جا کے کھانا شروع کر دیئے اندی عمر ہوندی ہے بطی تو پہنٹی چالی دین دی اندی عمر ہوندی ہے دوسرے نمبر تھے اندھی لگ جانی ہے اور تیسرے نمبر تھے ساڑھا جڑا دوست کیڑا ویچ مار رہے ہیں اور ساڑھا ایکو سسٹم زیادہ زہریلی ہے جیزا پامنال تباہ ہو رہے ہیں انہا نقصان توڑا یہ کیڑا نہیں کردہ میری ریکمینڈیشن ہے بھائی جان کہ تسی پہلی جڑی اے جا کے زہر پاشی کرنی ہے یا تسی جڑی دانے دار پانی ہے اوہ پجاہ دین تے جا کے پاؤ پجاہ دین تے جا کے پاؤ اور جنہوں تسی تی دین تے پا رہے ہیں انہا نال ایک کلہ میرے کے آنٹ تو تسی چھاڑ دیو اگر ہون دے تو انہا جو کوئی فرک ہوئے تو میندہ سیو اس ٹائم دے بیچے چووی دین دی اومرے چے انہوں ٹلر بنامان دی اندھی سٹیج چال رہی ہوندی اے ٹلر بنامان دی سٹیج دے بیچے اگر ایک کدھا ٹلر توڑا کٹ دا بھی ہے کھیڑا تے نال دو ٹلر ہو ہوگی جانتے ہیں اور اے پجاہ دین تک ٹلر بنامان دا رہندہ ہے بلکہ اگر جوریا پائی جاؤ جاو جا خات پاؤ تو اے ٹلر اینڈ تک بنامان دے رہندہ ہے اور بے شمار ٹلر بنامان دی اندھی تاکت موجود ہے اس واسطے اے سنڈی ہونا نقصان نہیں کر رہی ہوندی جنہاں سی خود نقصان کر رہے ہونے اچھا ہے ان دی سٹیجز نو فالو کرنا بڑا ضروری ہے اے دی جڑے جنابی آلی نقصان دی معاشی نقصان دی حد دے او نو معلوم کرنا بڑا ضروری ہے اور اس تو بعد تو اڑے مثال تو عورت سو کیلئے ان تو سی پا رہے ہو تیرہ سو دی لیا کے تو کتنا توڑا خرچہ جڑا ہے وہ تو سی وافر کر رہے ہو جبکہ اندھا فائدہ نہیں ہے وہ صرف اور صرف توسی کیمیکل زمین دے اندر ساٹھ کے زہریلا کر رہے ہو انوائرمنٹ انو زہریلا کر رہے ہو اور وہ دا دوست کیڑا ہے جنہیں ہاپر توڑے نو کنٹرول کرنا ہے جنہیں اور بہت سارے بیماریاں نو کنٹرول کرنا ہے تو اسی انو مار رہے ہو انو مارن کو نقصان نہیں ہوئے گا کہ بعد دا 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 زہرم پانیاں پانیاں اور توڑا جڑا جڑا منجی ہے انو نقصان بھی ہو جاندہ ہے کے لیٹر سے ہی تھی انو جا رہے آ کر اگے چکھو یانسی بات دہ ویڈیو بنا vel Onочку انٹرول کرنا ہے انہوں پجا دن تے جا کے پاؤ اور اس ٹائم دے ویچ بھی تُسی چیک کرنا ہے کہ بورش کتنے پرسنٹ ہے گا ہے کتنے ڈیڈ ہارٹ جڑا ہے وہ دے مادہ پیہا ہے کنے انڈے ہیں موجود ہیں یہ تُسی سویرے سویرے اگر تُسی بیلکل جو پاہ پھوٹ رہی ہوندی ہے اس ٹائم دے ویچ جا کے تُسی توڑی کانڈے سورج جالے سائیڈ تے ہوئے توڑا مو آگا اپنا اپنے کھیت آلی سائیڈ تے ہوئے انڈ پروانہ موجود ہے وہ پروانہ موجود ہے تو پھر تو اس پروانے تو بھی آٹھ دن بعد جڑا ہے وہ زہر پاشی کر رہی ہے اور اندھا طریقہ کر رہی ہے کہ تین انچ پانی کر کے وہ دے ویچ وہ زہر سوٹ دنی ہے وہ دنال بورر ختم ہو جائے گا اور اہم ہی زہر نہ سوٹی رکھی کرو وہ دنال نقصان ہے توڑے پیسے دا بھی ہے محول دا بھی ہے اور دوست کیڑیاں دا بھی ہے اور اندھا فائدہ کوئی نہیں ہے میں امید کرنا ویڈیو توڑے پاس سے فائدہ منصابت ہوئے گی اگر یہ خبار مو سبسکرائب کر لو اور دوسرے لوگوں نے شیئر کر دو بہت شکریہ